بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو اللہ بی پار ٹو کی انگلیش کی سٹوری The Prison by Bernard Malamud کے بارے میں ہے Bernard Malamud نیورک میں پیدا ہوئے Bernard شورٹ سٹوریز لکھنے کے حوالے سے مشہور تھے سب سے پہلے سٹوری کی سمری دیکھیں گے The life of Tommy is a prison It means that for many people Prison do not means grey building and wash tower with cars Tommy is trapped and locked into dreadful life He is married to Rosa Whom he never loved He manages a candy shop Which was set up by Rosa's father Rosa commands his life And plays the role of dominating and controlling wife His life was not always like this He was very poor and wanted to escape from his poverty He joined a gang and was caught during robbery And was imprisoned for quite some time After that, his father arranged his marriage with Rosa Without his consent One day, Tommy catches a young girl Stealing chocolate from candy shop He started to think about his very own childhood days When he used to perform smaller crimes He really wanted to stop that young girl from stealing it As he knows the consequences So, one day, he left a note for her in chocolate box But unfortunately, she didn't come that morning During his nap, he heard the screams of Rosa and the little girl What he saw That the little girl was scarred by her wife Rosa And she was treating her harshly The little girl was justifying her act by laying and saying that She stole the chocolate for her mother He wanted to save the little girl from Rosa Her mother dragged her out of shop And while going, she stuck out her tongue to Tommy As a bad gesture Which shocked Tommy a lot Bernard Malamert کی کہانی The Prison Kiat Khanna Kiat Khanna Aik Nوجwaan Lڑکا Tommy کی زندگی کا احوال بیان کرتی ہے Tommy Tommy اس وقت 29 سال کا ہے اور گام میں ایک سٹور چلا رہا ہے شادی سے پہلے تک یہ Tommy کے نام سے مشہور تھا 16 سالہ کی عمر میں اس نے وکیشنل سکول چھوڑ دیا وہ وہاں جوتا ساز بنانے کی تربیت لے رہا تھا کچن برے لوگوں کی صحبت میں پڑھ کر اس نے سکول چھوڑ دیا ان بدماشوں کی وجہ سے وہ ایک مسئیبت میں پھنسنے والا تھا کہ اس کے مالک مکان نے اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے اس کی جان چھڑوا دی وہ اس صورتحال سے بہت پریشان تھا کہ اچانک اس کے باپ نے روزہ کے والد سے اس کی شادی کی بات کی دونوں اس بات پر متفق ہو گئے کہ روزہ کا باپ اسے ایک سٹور کھول کر دے گا یہ سب ٹونی کی خواہش کے برقس تھا اس لئے ایک دن وہ ٹیکساس بھاگ گیا جو وہ واپس آیا تو لوگوں نے کہا کہ وہ روزہ کے لئے واپس آیا ہے لہٰذا شادی کا سارا سلسلہ دوبارہ چل نکلا یوں وہ پرنس ٹریٹ پر واقعہ سٹور پر صبح سے لے کے نصف شب تک کام کرنے لگا وہ منگل کو چھٹی کرتا اور اکیلا ہی فلمیں وغیرہ دیکھنے چلا جاتا اس نے سٹور کے علاوہ بھی کام کر کے کچھ رقم پچپن ڈالر جمع کر لیے جس کا روزہ کو علم نہ تھا ایسا ہے اس نے ایک مرد بر پھر کیا اور اس مرد بر مشین سے رقم نکالنے کا کام کیا جو روزہ کے نزدیک جوا تھا لیکن اس نے اس کے چلانے کے باوجود اسے سمجھایا کہ ایسا کچھ نہیں اس دران روزہ کا باپ بھی آ گیا اور اس نے ٹونی کو برا بھلا کہہ کر مشین کے ٹکڑے کر دی صبح کے وقت جب روزہ بھی اس سے دور ہوتی اور گاہت بھی کم ہوتے وہ اس کے لیے بڑے خوشگوار لمحات ہوتے ایسے ہی وقت میں اس کے سٹور میں قریبی علاقے سے ایک دس سالہ لڑکی آئی اور ٹیشو پیپر کے دو رول مانگے اس کو مجبوراً یہ کام کرنا پڑا کیونکہ وہ لڑکی ہر سنوار کو آتی تھی روزہ کسی پر بھی اعتبار نہ کرتی تھی اس لئے اس نے اک میں ایک آئینہ لگا رکھا تھا ایک دن وہ لڑکی کے لئے مطلوبہ سامان لینے گیا تو اسے بہت برا محسوس ہوا اس نے شیشے میں کچھ دیکھا تو اسے یقین نہ آیا لڑکی غائب ہو چکی تھی لیکن اس دران ایک ہاتھ ٹاکفیوں کے ڈبے میں چوکلٹ لینے کے لئے بڑھا تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو لڑکی جیسے اس کے انتظار میں کھڑی تھی یہ سب دیکھ کر اس سے اپنا بچپن یاد آ گیا اس کے ساتھ اسے افسوس بھی ہوا کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں وہ لڑکی چوری کر رہی تھی اس کا دل چاہا کہ اس کے لئے کچھ کرے وہ لڑکی کو کچھ کہنے کے لئے آگے بڑھا تو وہ ڈر گئی اور رکم پھینک کر ٹیشو لے کر بھاگ گئی اس کے ساتھ ہمیشہ سے رہی ہے لڑکی نے پھر چوکلٹ چرائے لیکن وہ کچھ نہ کہ سکا لڑکی وہ سے چل دی اگلی بار اس نے ٹاپیوں والے ڈبے کو صاف کر کے الہدہ رکھ دیا تاکہ لڑکی کو پتہ چل جائے گا وہ اس پر نظر رکھے ہوئے ہے لیکن لڑکی نے پھر وہی حرکت کی اگلے پیر کو اس ڈبے کے پاس کچھ پیسے اور دیگر چیزیں بھی رکھیں لیکن لڑکی نے حسب عادت چوکلٹ ہی چرائی اب ٹومی کو احساس ہوا کہ اسے کچھ کرنا پڑے گا ورنہ لڑکی میں چوری کی عادت پختہ ہو جائے گی اس نے سوچتا رہا جو اس کے بچپن کا ساتھی تھا اور دونوں مل کر ایسی حرکتیں کیا کرتے تھے پھر وہ اچانک نیچے آیا تو شور سنکر پریشان ہوا وہ حجوم کو چیرتے ہوئے آگے بڑھا اس نے دیکھا کہ روزہ نے اس لڑکی کو پکڑ رکھا تھا اور اسے زور زور سے ہلا رہی تھی اس نے لڑکی کو چھڑانے کے لئے روزہ کو تھپڑ تک مارا اس کے بعد اس نے لڑکی کو کہا کہ وہ گھر چلی جائے اس دوران اس لڑکی کی ماں وہاں پہ آئی اور ماجرہ پوچھا تو روزہ نے اسے سارا واقعہ بتایا کہ اس لڑکی نے چوکلٹ کریکٹرز دیکھیں گے پہلا کریکٹر ٹومی ٹومی ایک حساس اور نرم دل انسان ہے ٹومی ایک کینڈی شوپ کا اونر ہے وہ ہمیشہ زنگی کی مشکلات کا سامنا کرنے کے لئے تیار رہتا ہے ٹومی کی زنگی ایک قید ہے روزہ ٹومی کی بیوی ہے روزہ اور ٹومی میں چور کا کردار دیا گیا ہے اب سٹوری کے تیم سیکھیں گے پہلا تیم ہے دی ٹو دی چیلنج ٹومی اپنی زنگی میں روز کسی نہ کسی مشکل کا سامنا کرتا ہے ٹومی اور روزہ کے درمیان ایک بورنگ لائف چل رہی ہوتی ہے ٹومی غربت سے بچنا آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکر کرتے شکریہ